اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میرے پیارے ویورز اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب بخیریت ہوں اللہ کی خاص رحمتیں برکتیں اور انعائتیں سب آپ پر مربان ہوں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کرنے جا رہے ہیں وہ ہے چنہ کی مبلاؤ بہت ہی آسان ریسپی ہے اور بہت ہی مزے کی ریسپی ہے اس کو بنانے کے لیے ایک دیچکے میں میں شامل کروں گی ایک کا پوائل ساتھ اس میں شامل کروں گی دو عدد دالچینی کے ٹکڑے ساتھ شامل کروں گی چار عدد لاؤں ساتھ شامل کروں گی دو پتیاں بادیان کے پھول اور ساتھ شامل کروں گی دو بڑے سائز کی پیاس اس کو اچھی طرح آئل میں میکس کر لیں گے تاکہ یہ بہت اچھی پیان آرے سفرائی ہو جائیں اور جو ثابت مسالے ڈالے ہیں ان کی بھی خوشبو راجباس جائے پیاس ہلکا ہلکا سنیرہ ہونا شروع ہو چکے تو ساتھ شامل کروں گی ہاتھ کا بننا ہوا موٹا موٹا کیمہ اس کو بھی پیاس کے ساتھ فرائی کر لوں گی اس کو تب تک فرائی کریں گے جب تک یہ اپنا کلر نہ چینج کر لیں ساتھ شامل کروں گی ایک چمچ لسنہ درک کا پیسٹ ساتھ شامل کروں گی چار چمچ دئی ایک چمچ نمک ایک چمچ خوشک دھنیا ایک چمچ سرک مرچ پاودر ایک چمچ چکن پاودر ایک چمچ اور گرم مسالہ آدھا چمچ آپ اپنے حساب سے بھی مسالے شامل کر سکتے ہیں ان سب کو اچھی طرح چمچ کی مدد سے مکس کر لیں گے ہمارے مسالے کا کلر ماشاء اللہ بہت پیارا آیا ہے ساتھ شامل کریں گے ٹیمائٹروں کی پیوری دو ٹیمائٹروں کا پیسٹ میں نے بنا لیا تھا اس کو اچھی طرح سے بھون لیں گے مسالے کے اندر ساتھ شامل کریں گے دو عدد سبز مرچیں ساتھ شامل کریں گے ایک کپ چنے بوائل ہوئے ہوئے جو سمپل میں نے نمک ڈال کے بوائل کر لیے تھے بہت اچھی طرح بھون لیں گے مسالے کے اندر چنوں کو بھی تاکہ جو ہمارے سرکھ مٹچیں یا نمک بغیرہ وہ اچھی طرح سے چنوں کے اندر مکس ہو جائے مسالہ ہمارا رچ بس جائے ساتھ شامل کریں گے ٹیمائٹر لمبائی میں کٹ کے تھوڑی سی اس کی ڈیکوریشن میں اضافہ ہو جائے گا اور ماشاء اللہ ہمارا مسالہ بہت ہی پیارا لگ رہا ہے ساتھ شامل کریں گے پانی چار گلاس پانی میں شامل کروں گی چاولوں کے پانی میں بوائل آنا شروع ہو چکے اب ہم اس میں چاول ایڈ کرتے ہیں چاولوں کو میں نے تقریبا 10 گھنٹہ پہلے دھو کے بگو دیئے تھے اب اس کو اچھی طرح سے ہلکے آتھوں سے مکس کر لیں گے چنے اور کیمہ چابلوں کے پانی میں بہت اچھے خوش خوش دکھائی دے رہے ہیں ساتھ شامل کریں گے پودینہ سبز مرچیں اور سبز زنیا آدھا لیمن تھوڑی سی مرچیں اور سبز زنیا بھی میں اس میں شامل کروں گے جیسے ہی تھوڑا سا پانی ہمارا خوش خوش ہوگا تو تھوڑے سے جو دھنیا اور سبز مرچیں ساتھ پھر میں شامل کر دوں گے ماشاءاللہ دکھائی بہت اچھے دے رہے ہیں ہمارے چاول اور بہت ہی مزے کے بھی بنے ہیں باقی جو ہمارے سبز دھنیا لیمن مرچیں تھی وہ میں نے بھی شامل کیے ہیں اس کو بھی ہلکے آج سے میکس کر لیں گے یہاں پر آپ نمک چیک کر سکتے ہیں چاولوں کو دم لگا لیں گے ماشاءاللہ ہمارے چاول بہت نکھرے نکھرے تیار ہو چکے ہیں آپ کو سامنے سکرین پر نظر بھی آ رہے ہوں گے اب میں ان کو پلیٹ میں ڈالتی ہوں ماشاءاللہ ایک ایک دانہ دیکھیں ہمارا کتنا خوبصورت لگ رہے ہیں اور سکنٹو میں بننے والی ریسپی ہے دیر بھی نہیں ہوئی اور مزے کے چاول ہمارے تیار ہو چکے ہیں ہمارے تیار ہو چکے ہیں آپ پیس ریسپی کو ضرور فالو کریں اور نئے دیکھنے والے جو ہیں ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں آپ رکھیں دعاوں میں جات انشاءاللہ پھر ملوں گے آپ سے ایک اچھی سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ